بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ عنہ انہجرته مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قصة سراقہ ابن مالک معاہما اخرج احمد عنی البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال اشتراب بکر بن عازب رضی اللہ عنہما سر جنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر لعازب مری البراء فلیحملوا الى منزلی فقال لا حتی تحدثنا کیف صنعتا حین خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انت معاہو فقال ابو بکر خرجنا فادلجنا فحتنا را یومنا و لیلتنا حتی آذرنا وقام قائم الظہیرہ فضربت بصری ہلا رازلن دعفنا بیلہی فائدان بسخرتن ما هویت اليها فیدا نقیت زلها فسویتو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت هل فی غنمک من لبن قال نعم قلت هل انت حالب اللی قال نعم فامرتو فاعتقل ثم شاطم منا ثم امرتو فنقز درعها من الغبار ثم امرتو فنفز كفیه من الغبار بھائیو دوست و حضور کو مضمون چل رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے بیس قصے ہوئے کتنے قصے بھائی بیس لیکن میں بیان کروں گا صرف بچہ جس میں سے ایک چل رہا ہے جب شروع کرو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے بیس قصے جنناتوں کے اور پھر ساپوں کے پھر یہودیوں کی یہودی بستیاں بھی رہتی تھی نا مہاں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہو یہودی بستا ہی پڑھتی تھی چھوٹی چھوٹی یہ سارے قصے ہوتے گئے وہ تو میں نے شروع کیا تھا میں نے کہا چار قصے بیان کروں گا ایک ام مابد کا ایک دو ڈاکو کا ایک سوراقہ ابن مالک کا اور ایک برہدہ اسلامی کا بس برہدہ اسلامی پر قواہ پہنچ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سوراقہ ابن مالک برہدہ اسلامی یہ دو بڑے ڈاکو تھے ان کو بہت پیسو کی حرس تھی اور یہ چاہتے ہیں جو کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے ہیں مارے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والو جو ساں اٹھنی آ لیں اور یہ جو دو ڈاکو تھے وہ ڈاکو تو تھے لیکن اپنے گھر کے ڈاکو تھے انٹرنیشنل نہیں یہ دونوں انٹرنیشنل تھے سوراقہ اور برہدہ اسلامی یہ بڑے لوگوں میں سب پورے عارف میں ڈاکا مارنا ڈالنا کسی جگہ بڑا حادثہ ہو تو لوگ سمجھتے تھے کہ یا تو سوراقہ نہیں کیا یہ کام یا برہدہ اسلامی نہیں کیا ہے اور یہ جو دو ڈاکو تھے گویا کہ ایک نیک خاتون کا قصہ ہوا ام معبت کا اور تین ڈاکو کی قصہ ہوا اب ام معبت کا جو قصہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہت بھی کیا ان کو مسلمان بھی ہو گئی شوہر رات پایا تو اس کو بھی دودھ پلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئی تو یہ ام معبت بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی تھی کہ مسافر تو روزان آتے ہیں ایسا مسافر نہیں دیکھا میں نے لہیم شاہیم کوئی بات نہیں کوئی لڑا ہی نہیں اور بہت اچھی طریقے سے آئے اچھی طریقے سے گئے بچ بیٹھتے رہے وہ دیکھتی رہی لیکن مکہ والوں کو یہ سارا پتا کب چلا جب وہاں جنہ تونے آشار پڑے سارے جتنے بڑے بڑے جن تھے انہوں نے مکہ کی وادیوں میں ہر جگہ آشار پڑے تم نے نبی کو محمد کو یہاں سے نکالا ہے لیکن تمہاری بیٹی کو پوچھو امی مابت کو پوچھو یہ مکہ والوں کی لڑکی تھی ہے امی مابت کو پوچھو کہ کیا ہوا جب امی مابت کا نام سنا دے ان کو ایڈریس مل گیا وہ تو ڈھونڈ رہے تھے نا ایڈریس مل گیا امی مابت کہ جنیتوں نے حضور کو زیادہ تکلیف ڈی ہے انسان نے زیادہ تکلیف دی اسلئے جنیت کبھی بھی مقابلے پر نہیں آئے انسان نے بدر بھی کیا عوض بھی کیا فتح مکہ میں بھی آگئے بدر میں بھی آگئے خندق میں بھی آگئے لیکن جناتوں نے گوئی لڑائی دیکھی ایک کا دکھا جنیت تک پہ پریشان کیا ہو تو کیا ہو لیکن جا تھا جنیتوں کا وہ نہیں آیا جنیت جو ہے انہوں نے نبی حضور کو پریشان نہیں کیا مقابلے پر آ گئے والا وہ بھی آ سکتے تھے مقابلے پر لیکن نہیں آئے زیادہ تر جنت جو مسلمان ہوئے ہیں طائف سے مفسی پر طائف والوں نے حضور کو نکال دیا مکہ سے طائف چلے گئے تو مکہ والوں نے ایکزٹ لگا دی اب نہیں آ سکتے طائف والوں نے نکال دیا ہمارے آ نہیں آ سکتے بیش بیش میں رک گئے طائف جا نہیں سکتے مکہ آ نہیں سکتے دو آدمی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور زیادہ ابنی حرصہ ہیں اور کوئی نہیں تو زیادہ ابنی حرصہ نے آئیستہ سے کہا کہ حضرت اسی واجیوں میں ہم مر جائیں گے طائف جا نہیں سکتے مکہ آ نہیں سکتے بیش بیش کا آدمی کہاں جائے جو مسافر ہوتے تھے آنے جانے والے ان سے پانی مانگ لیا وہی ذرا پانی دے دو ہاں بھی پانی دے دو یہ اچھے لوگ ہیں کوئی کہتا دا رہے تو وہی آدمی ہے جو مکہ والوں نے نکالا ہے کوئی کہتا دا رہے تو وہی ہے جو طائف والوں نے نکالا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں کوئی تھا نہیں پہاڑوں میں یہ جنتوں نے وہاں اسلام قبول کیا اور جنت وہاں آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا پہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو نکالا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے طائف تو قریب ہے نا طائف سے انگور بھی لے آتے تھے پانی بھی لے آتے تھے جنت کو تو کیا وہ سب لے آتے تھے اکرام کرتے تھے کئی جنت بڑے بڑے وہ سب بری مسلمان ہوں گے مکہ اور یہ طائف سے واپسے کے اوپر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ جنتوں کا مدد کب تک لیتے رہیں گے اب یہ مکہ والوں کو کہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنصب نے شریف فلاں 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 سب کو بلا ہے ایک ایک کو کر کے بھئے ہم فسے ہوئے ہیں ہمیں مکہ میں داخل کرو بھئے ہم مکہ فسے ہوئے ہیں ہر آدمی کہتا تھا نہیں بھی در لگتا ہے ابو جہل سے ہم داخل نہیں کر سکتے آپ کو چلے جاتے صرف حضرت عائشہ کی جہاں منگنی ہوئی تھی مطم حضرت عائشہ کی منگنی کسی جگہ ہوئی تھی بعد نے حضرت کے ساتھ نکا ہوا بات تہہ ہوئی تھی کسی جگہ اس کا نام تھا مطم اس کے اببہ کا نام وہ جاتھ دبنگ آدمی تھا اس نے اس کو بلایا بلا کر کہا بھئی مطم ہم بڑے پریشان ہیں طائف والوں نے نکال دیا مکہ والے داخل ہونے نہیں دیتے میرے بیو بچے بھی وہاں ہے سارا خاندال وہاں ہے اب جو ہے آپ کو مدد کرو تو مطم نے کہا کہ تم فکر مت کرو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں اپنے بچوں کو بلایا اپنے لڑکوں کو اسے لڑکے جوان تھے سب کو بلایا اور وہ لڑکا بھی آیا جس کے ساتھ عائشہ کی منگنی ہوئی تھی سب آئے اور سب نے حضرت کا کہا کہ ہم لے جاتے ہیں تو حضرت نے اس پر کہا بدر کے موقعے کے پر حضرت نے فرمایا آج اگر مطم زندہ ہوتا تو اس کا وہ احسان کی وجہ سے جو طائب صاحب صاحب کیا تھا مکہ باولوں کے بارے میں سفارش کرتا تو مطم کی سفارش میں قبول کر لیتا سب کو معاف کر دیتا یہ بدر میں حضرت نے کہا مطم کا احسان وہ مسلمان نہیں ہوا ہو وہ مسلمان نہیں ہوئے اس کے بچے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے منگنی بھی تھی حضرت عائشہ کی حضرت عائشہ کی بھی حضرت کی بھی کے ساتھ نکا ہو گیا تو جنات جو انہوں نے ساتھ دیا تھی انہی جنات انہیں مکہ میں آوازیں لگائی سنو 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 مکہ والوں کو بتا چل گیا کہ ہاں ہم جھونڈ رہے ہیں کہ ہم جھونڈ رہے ہیں اور عرض تو گئے ہیں بھی جو سب کو تو انہوں نے قافلے دوڑائے یہ آیا امی مابد کے پاس بھئی یہاں کوئی گزرا ہاں ہاں کون تھا یہ محمد نام تھا کیا کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا کمرے میں جا کر دیکھا تو خوشبو کمرے میں دیکھا بکری جو ہے تھن تھن بھرے ہوئے ہیں دوڑ سے اچھا تو کس طرف گئے بھئی یہ مجھے بتانی وہ سمجھ گئی وہ عورت کہ یہ میلی میلی نیت سے آئے ہیں یہ لوگ سمجھ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ جو اٹھنے کی چلنے کی ترطیب ہوتی ہے کبھی اٹھنی کہ اوپر چڑھنے کے باری آتی ہوں تو حضرت نیچے اتر جاتے ہیں او بکر کو نیچے اتال لیتے ہیں بھئی کیوں حضرت اگر میں بھی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ہمیں لے گر کیوں چڑے پھر ہم بھی پیدل چلیں گے اور پیدل چلیں گے چھوڑی پہاڑی ہوتی اٹھنے چڑھ گے پھر نیچے اترنا ہے یہ قصہ ہوا پھر راستے میں وہ دو ڈاکو مہانان نام تھا جب وہ داکو کے جگہ آئی تو عبداللہ ابنی اور عقید نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مدینہ منوورہ پہنچانے کے ذمہ داری میری اتنا پیسہ لوں گا وہ آپ کو دینا ہے کھانا وغیر آپ کو کھلانا ہے دو ڈاکو جو ہے ان سے آپ کو نمٹنا ہے اب تم تین اپنا نمٹ لینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دعو بکر اور فہرہ جو غلام تھا صدیق اکبر کا آپ تین نمٹ لینا میں تو جا رہا ہوں میری ان کے ساتھ سٹنگ ہے مجھے پہچانتے ہیں وہ مجھے کچھ کہیں گے نہیں مسئلہ تینوں کا ہے اب سمجھ لینا آپ نے بروا ہے ٹھیک بادہ کیا تھا حضور نے کہ بھی ٹھیک ہم تین ہمارا کورلیں گے تو نکل جانا بس میرے آپ کی دوستی یہاں تک کی یہ غار پار کروکے سامنے آ جاؤ تو وہاں میں کھڑا ہوں آپ کے انتظار میں لیکن میں اندر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا دو ڈاکو ایسے تھے کہ وہ چھوٹا سا رستہ تھا اس میں زہر آدمی کو نکلنا ضرور یہاں چھوٹا سا غار یہاں چھوٹا سا غار ایک یہاں رہتا تھا ایک یہاں رہتا تھا کوئی مسافر غزرتا تو دونوں تلوارے لے کر کھڑے ہو جاتے یا تو اس کو قتل کر دیتے یا اس کا مال چھین لیتے یا اس کو پریشان کر دے تو صدیق اکبر جو ہے یہ غورائے صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت مجھے آپ پر یعنی وہ ہے کہ کہیں خدا نہ کہتا آپ کو یہ تکلیف نہ پہنچا میں یہ لوگ تو اس نے فرمایا غار میں اللہ نے ہماری مدد کی یہ بھی قسم کا غار ہے اللہ ہماری مدد یہاں چرے گا تو شکر مت کرو چلتے رہو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے ان دونوں کو پتا چکے اچھا وہ دیکھتے رہتے تھے کتابوں میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ غار اس قسم کہتا ہے کہ یہ کھڑا رہا کجھے سے باق پولیس والے دیکھاؤ گا ہمیں دیکھتے رہتے کون آرہا ہے کون آرہا ہے دیکھا چار آدمی آرہے ہیں ایک تو اپنا ہی ہے رب دلہ نے جو تھا وہ تو ان کا ہی تھا کہاں تین آدمی ہیں پس ان کے بعد مال بھی ہے ان کی اٹھنیاں بھی اچھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں پیسے بیسے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی تیار تیاری سنبھالی تلوالوال سنبھالی ہے آنے دو آنے دو صدیق اکبر بھی دیکھ رہے ہیں حضور بھی دیکھ رہے اور ٹینشن ہی ٹینشن پرسوں کو نہیں کریں گے انشاءاللہ پرسوں ہمیں سفر کا بیان مارا ہے اے منگل کو ٹھیک ہے نعوذ بکا من وعثائی السفر وکعابت المنزر والحور بعد الكور ودعبت المظلوم وصوح المنقلب في المال والاہل اللہم اصحبنا في سفرنا وخلفنا في اہلنا یاد الجلال والاکرام اللہم انا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشہداء وعیش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبیاء یاد المن والاعداء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء ربنا هبلنا من ازواجنا وذلویتنا قرط اعين واجعلنا للمتقین اماما اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خز الدنيا وعذاب الاخرہ سبحان ربنا رب العزت عما اسفون وصلاونا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين